ہنڈے الیٹ آئی ٹوئنٹی 2018 کے ویرینٹ میں میں ابھی بیٹھا ہوں اور میں آپ کو اس کا ہیڈ لائٹ ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس کی ہیڈ لائٹس جو ہے رات میں کیسا پرفارم کرتی ہے تو اگر آپ الیٹ آئی ٹوئنٹی پرانے والی لینے کا پلان کر رہے ہوں سیکنڈ ہینڈ تو آپ کوئی آئیڈیا لگ جائے گا کہ اس کی ہیڈ لائٹس کیسا پرفارم کرتی ہیں تو ابھی میں اس کی لائٹس بند کر دیتا ہوں اور لائٹس بند کر کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو i20 ہے میرے پاس مگنا موڈل ہے 2018 کا اور اس کے اندر فاغ لیمس نہیں آتے تھے سیمپل ریفلیکٹر ہیلوجن ہیڈ لیمس آتے تھے تو یہ ابھی اندھیرہ ہے چاروں طرف میں آپ کو کیمرہ آگے کر کے دکھاتا ہوں یہ اندھیرہ ہے اور میں نے جب اس کی یہ لائٹس آن کی یہ میری لو بھی مون ہو گئی ہے اور اس کا تھرو ٹھیک ٹھاک ہے صحیح ہے اور تب پورا اندھیرہ ہے تو آپ کو اچھ سے دیکھے گا باقی آگے سے سامنے سے ہیڈ لائٹ پڑتی ہے تو کسی گاڑی میں زیادہ دیکھتا نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو نیچے بلکل بمپر کے سامنے یہاں پر زیادہ لائٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں فاغ لیم نہیں ہے لیکن جب آپ گاڑی چلا آتے ہو آئیوے پہ تو آگے آپ کو لو بھیم سے صحیح دیکھ رہا ہے اور جب میں اس کی ہائی بھیم کرتا ہوں یہ میں اس کو ہائی کر کے دکھانا ہوں یہ میں نے بھی ہائی کر دیا تو تھوڑا آگے تک جا رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے جب میں نے ہائی بھیم آن کر دی تو میری لو بھیم بند ہو گئی تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کا جو بلک والا گیپ ہے اور زیادہ بڑھ گیا اور اب میں اس کو یہاں پر لو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو لو کر دیا تو تھوڑ پاس آ گیا اور تھوڑا وائیڈ ہو گیا لیکن جب میں ہائی بھیم کرتا ہوں تو تھوڑ لمبا ہو جاتا ہے اور وائیڈ جو ہے تھوڑ وہ نہیں رہتا ہے اور کم ہو جاتا ہے ہائی بھیم میں تو ایسا آپ کو دکھتا ہے ایلیٹ آئی ٹوینٹی میں ہیڈ لائٹس میں اور میں آپ کو اس کی ہیڈ لائٹ لیولنگ اور کر کے دکھا دیتا ہوں یہ لو بھیم ہے اور اس کو میں اور دور کر کے دکھا رہا ہوں یہ لیول میں نے یہ میکسیمم دور ہو گئی ہے اس کو میں پاس کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک لیول پاس دو تین چار پانچ چھے ساتھ یہ بلکل پاس ہو گئی ہے لو بھیم اور یہ پاس میں ہائی بھیم ہو گئی میری میں اس کو ہائی بھیم ہی کر دیتا ہوں یہ میری بلکل پاس والی سیٹنگ میں ہائی بھیم ہے اور اس کو میں اور دور کرتا ہوں ایک لیول دو لیول تین لیول چار پانچ چھے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے سے آپ کو ہائی بھیم اوپر جاتا ہی دکھ رہے ہوگی لیکن دور میں زیادہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وہ پہلے والی ہائی بھی دور ہی تھی تو یہ میکسیمم لینٹھ میں ہائی بھیم تھی اور اب یہ میں نے لو بھیم کر دی تو ایک بر پھر سے میں آپ کو اس کا تھوہ دکھا دیتا ہوں یہ لو بھیم ہے اور یہ ہائی بھیم ہے یہ لو بھیم تھوہ وائیڈ ہے پاس کا اچھا دیکھ رہا ہے اس کے اندر فاغ لیم نہیں ہے تو بھی اچھے سے دیکھ رہا ہے لیکن جیسی میں ہائی بھیم کرتا ہوں تو لو بھیم بند ہو جاتی ہے اور صرف دور کا ہی میرے کو دیکھتا ہے تو ایسا تھوہ ہے ایلیٹ آئی ٹوینٹی کا اور یہ اندر سے اس کی لائٹس ہیں اس کے اندر میوزک سسٹم ٹچ سکرین نہیں آتا تھا یہ والا میوزک سسٹم آتا تھا جس میں ایف ایم بغیرہ اور بلوٹوٹس نہیں ہے اس کے اندر آپ ایسے یوز کر سکتے ہو یہ ایسی کی لائٹس ہیں اور یہ سپیڈو میٹر کی لائٹس ہیں اس کے اندر ایسے ڈائلز آتے ہیں آرپی میٹر کے اور سپیڈو میٹر کے اور سٹیرنگ کے اندر بس یہ دو لائٹس آتی ہیں ریسیٹ اور ٹرپ کا بٹن ہے اور دروازے کے اندر تھوڑی سی یہ لائٹس ہیں بٹنس کے اندر اور یہ ہیڈ لائمپ کا چینج کرنے کا رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو یہ بلو بٹن دیکھ رہی ہے یہ لائٹ ہے جسے آپ ہیڈ لائمپ کی لیولنگ کر سکتے ہو تو یہ ہے گاڑی کا تھرو اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی question ہے i20 کو لے کے second end i20 کو لے کے کہ کتنے میں پڑے گی کیسے پڑے گی کچھ rough idea چی تو مجھے آپ comment میں پوچھ سکتے ہو اور elite i20 جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے بیچ میں second end مل جاتی ہے اگر condition پر depend کرتا ہے گاڑی condition کتنی اور running کتنی ہے تو اچھی condition زیادہ نہیں ہے تو 3 لاکھ تک بھی مل جاتی ہیں اور اگر کسی نے بہت اچھی well maintained i20 کو رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو جو ہے 5 لاکھ تک بھی مل جاتی ہے یہ depend کرے گا کونسی state میں لے رہے ہو آپ اور کونسی گاڑی کی کونسی condition ہے variant سے بھی تھوڑا تھوڑا فرق پڑے گا جیسے magna ہے تو وہ آپ کو اتنے مل جاتی ہے لیکن magna سے اوپر والے variants sports ہے ایسٹا ہے تو اس کے حساب سے بھی تھوڑی آتا ہی مطلب 5 لاکھ 80,000 یا 6 لاکھ اس کا ایک شوروم تھا اس ٹائم پہ تو آپ کو 6 سے کم کم میں یہ گاڑی مطلب 5 تک مل جائے گی ایک well maintained Hyundai Elite i20 اور ویڈیو بند کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک بار پھر سے اس کا throw دکھا دیتا ہوں low beam اور high beam کا یہ low beam ہے یہ high beam ہے تو ایسا کچھ اس کا throw دکھتا ہے آپ کو اچھے سی idea لگ گیا ہوگا لیکن کیونکہ اس کے اندر fog lamp نہیں ہے تو تھوڑی wide coverage اس کے اندر نہیں ملتی ہے